السلام علیکم آداب میرا یوٹیوب چنل ہے محمد اقبال 287 آج جو ہم بازار میں آئے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ بازار میں آنا یہاں پر صفائی کرنا جو شری منوی سینہ لپنر گونر جمو اینڈ کشمیر عوام کی آواز کیا ہے یعنی صفائی کے بارے میں اب خوڑا سا ہم نے صفائی بھی یہاں پر کی اب ہم لوگوں سے پوچھیں گے اس کے بارے میں کہ صفائی کا کتنا فائدہ ہے بنا کیوں ضروری ہے کیوں ضروری ہے سفائی ہے تو سوسائٹی ہلڈی ہے ہم ہلڈی ہیں میرا ماننا ہی میری سب سے گزارش ہے چھاترو کی مارکٹ سے شاپ کیپر سے باقی لوگوں سے کہ زیادہ سے زیادہ صفائی رکھو صفائی رکھنے سے صفائی ایک بہت ضروری عمل ہے چاہے اپنی صفائی ہو مارکٹ کی صفائی ہو یا سوسائٹی کی صفائی ہو صفائی ضروری ہے لیکن صفائی بہت ضروری ہے صفائی کو ہم وہ کہتے ہیں صفائی آدھا ایمان ہوتی ہے صفائی بہت ضروری ہے جسے کچھ را جسے پلاکٹ کو گیا رہا ہے جسے جو ہے وہ بیماریاں پھیلتی ہیں تو ہمارے جو ہے وہ پرائی میشٹر صاحب اور ایل جی صاحب انہیں بھی کافی جو ہے ابھیان چلایا ہے اس کے مطلب صفائی کے لئے انہوں نے سوچ بہت ابھیان چلایا ہے اور بہت سارے ابھیان چلایا ہے جس کے مطلق صفائی کے بارے میں سب کو گیاں دیا جاتا ہے یہاں میں جہانگیر ملک کے دکان پر آیا ہوں جس کا ہوتل ہے زبردست ہوتل ہے اکثر میں یہیں پر کھانا کھاتا ہوں جہانگیر صاحب آپ بتائے جو یہ صفائی ہے صفائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو دکان ہے یہاں پر ایسے دکان رہنے چاہیں ہمیشہ اس وقت بھی صفائی ہے دیکھو یہ تو ہماری میری اپنی دکان ہے میری اپنی صفائی سب سے پہلے صفائی آدھا ایمان ہمیں اس میں کاؤپریشن سے رہنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو گورنمنٹ ہمارے لئے کیا کرتی ہے گورنمنٹ ہمارے لئے صفائی رکھو ہر وائرل بیماری جو ہے وہ بزار سے نکلتی ہے کیونکہ بزار میں صفائی جو ہوتی ہے جب بزار میں صفائی ہوگی تو گاؤں میں آلوڑی صفائی ہوگی گاؤں میں آلوڑی آب ہوا گاؤں کا جو ہے وہ اچھا ہے گاؤں کا آب ہوا اچھا ہے مگر گاؤں کا آب ہوا جو ہے وہ خراب سٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ سٹی سے ہی وائرل بیماری آجائے یہ جو سینیٹری ورکر یہاں کام کر رہے ہیں بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں یہاں مارکٹ میں بہت اچھی صفائی رہ رہے ہیں اور فردل فردل ہارے کو مزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دکان کے آس پاس خود بھی صاف رکھا کریں اور جو گاند ایک جگہ جمع کر کے تو بعد میں یہ آ جاتے ہیں یہ اٹھا لیتے ہیں ان کو فین دیتے ہیں لہذا تمام سے اپیل ہے کہ اپنے آس پاس گر میں گر ہو بزار ہو کہیں بھی تو صاف صفائی رکھیں ماشاءاللہ یہاں پر ہم نے صفائی کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائیز دکان سلیم آپ بتائیں لیٹرار گونہ صاحب کا شکر گزار کہ انہوں نے ایسے قدم اٹھائے جن پر صفائی بیان یہ جلتے رہتے ہیں اور جتنا ہم اپنا دکان بار کی چیزیں ساف رکھیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ زیادہ اور یہ میں نیولی میڈکل شواب اوپن کر رہا ہوں تو اچھا ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے یہاں سے بھی ان کو بولا میں نے کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے یہاں بڑا گھن تھا پرسو سے میں نے خود ایک بار چار گھنٹے لگے ہیں مجھے اس کو صاف کرنے میں بھائیز میں سینیٹری ورکر بھی ہوں میرا یوٹیوب چینل ہے محمد اقبال ٹوئیٹی سیون گھائیز مجھے سپورٹ کیجئے تو گھائیز آج کی ویڈیو کو ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ